خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قاتلانہ حملہ میں شدید زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا جانشین و خلیفہ مقرر فرما دیں حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشرہ مبشرہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے چھے نامور شخصیات حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی المرتضاء حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضرت سیدنا طلحہ حضرت سیدنا زبیر اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نام زد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا بلاخر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے خفیہ رائے شماری کے ذریعہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ نام زد کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائی فرمایا اے لوگو نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کو کوچھ کرنا ہوگا دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے اس کے قریب بھی نہ آؤ گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوبیس ہجری میں نظام خلافت کو سبھالا اور خلیفہ مکرر ہوئے شروع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بائیس لاخ مربع میل پر حکومت کی اور اس میں سے بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی مسلمان یہاں مستحکم نہیں ہوئے تھے اور خطرہ تھا کہ یہ ممالک اور ریاستیں دوبارہ قفر کی آغوش میں نہ چلی جائیں لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو جدید عسکری انداز میں ترتیب دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحراو قیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتار دیا اس طرح پاپائے روم پر سکتہ تاری کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں نے فرانسو یورپ کے کئی ممالک میں اسلام کے آفاقی نظام کو پہنچا دیا اسلامی فوجوں نے عثمانی دور میں ہی سندھ، مکران، تبرستان اور قابل سمیت متعدد عشیائی ممالک فتح کی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی اسلامی حکومت سندھ اور قابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک پہنچ گئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کی حدود بہت وسیح ہو گئی تھی یہاں انتظامی اور رفائی شعبوں کا اجراء ہر علاقے میں سست انصاف کی عدالتوں کا قیام بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا منفرد کارنامہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صوبوں کے گورنر، قاضی اور ارکان دولت کی چھانبین کر کے نہایت زیرک اور منتی حاکم مقرر کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہر تین ماہ یا چھے ماہ بعد گورنروں اور امال حکومت کے نام ہدایات جاری کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنروں کے نام حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران یا چروہہ ہو اور اللہ تعالی نے اس لیے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام کو ٹیکسوں کی بوجھ تلے روند ڈالے ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے سین میں کچھی اینٹ کا تقیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں میں نے گھر جا کر اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس حالت میں کون تھا جو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا تو میرے والد نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بے مثال استلاحات اور رفاعی مہمات سے عبارت ہے سادہ طرز زندگی، سادہ اتوار، آلہ اخلاق، عام آدمی تک رسائی، جود و ظلم و جور سے نفرت، زیادتی اور تجاوز سے دوری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہکار کارناموں میں شامل ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے چھ سال فتوحات و کامیابی و کامرانی کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں کہ جن پر اسلام کی پوری تاریخ فخر کرتی رہے گی خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کے بلوائی شہید کرنے کے درپے تھے اور تقریباً ساڑھے سات سو بلوائیوں نے ایک خط کا بہانہ بنا کر ملک میں بد امنی پیدا کر کے بدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان نے باغیوں کا سر کاٹنے کی اجازت چاہیے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا خلیفہ ہوں اور خود ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خون بہوں مدینہ منورہ میں بلام بلوائیوں نے بغابت کیا ایک ایسا وقت تہہ کیا کہ جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر گئے ہوں اور صرف چند افراد یہاں ہوں تاں کہ ایسے وقت میں امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے دسبردار کروا کر اپنے مضموم مقاسد کی تکمیل کے لیے اسلام کی پرشکوہ قصر خلافت کو مسمار کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے شہر کو آگ و خون میں مبتلا کر کے اسلام کی مرکزیت کو پارا پارا کر دیا جائے ایک موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان اللہ تعالی تجھے خلافت کی کمیز پہنائے گا جب منافق اس خلافت کی کمیز کو اتارنے کی کوشش کرے تو اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ مجھے آملو یعنی شہید ہو جاؤ آخری وقت میں جب باغیوں اور منافقوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی کمیز اتارنے کی کوشش کریں گے تم نہ اتارنا چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں پینتیس ہجری زیقادہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں لکھا ہے کہ باغیوں کی سورش میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا محاصرہ کے دوران باغیوں نے چالیس روز تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا اور پانی بند کر دیا اور اٹھارہ زلحجہ کو چالیس روز سے بھوکے پیاسے بیاسی سالہ مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعت المبارک کے روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ دن کم بارہ سال تک چوانیس لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطہ پر اسلامی سلطنت قائم کرنے اور نظام خلافت کو چلانے کے بعد جام شہادت نوش کیا اننا للہ و اننا علیہ راجعون